السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہیں ضرور بتائیے گا مجھے کومنٹ کر کے اور آج جو ہے نا میں آپ کے لئے لائی ہوں بہتی مزیدار سا مسالدار مٹر پلاو کی ریسپی تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح میں یہی کہوں گی جو بھی نیو لوگ اس ٹیم میری اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس باس آنی پہنچ سکیں بہت ہی مزے کا جو ہے نا یہ میں نے مٹر پلاو بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے سمپل طریقے سے میں آپ کو یہ مٹر پلاو کی ریسپی بتاؤں گی تو چلے جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ جو ہے نا ہم اسے پریشو کوکر میں بنائیں گے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف کے جی میں نے چاول لیے ہیں اور ہاف کے جی ہی جو ہے نا مٹر کے دانے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے دو بڑے چمچ بھڑ کر آئل ڈال کے اچھے سے گرم کر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس چوب کر کے ساتھی یہاں پہ دو چھوٹے تیز پتے لے لیے تھے دو ہری الائچی لے لیتی دو لونگے لیتی چار پچ کالی مرچے لیتی اور ساتھی ایک چمچ بھڑ کر میں نے جو ہے نا اس میں زی رائٹ کر دیا ہے یہ سب ڈالنے کے بعد جو ہے نا ہمیں اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پیاس جو ہے نا اچھے سے براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھڑ کر اترک لسن کی پیسٹ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے مٹر کے دانیں ان کو میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا یہ دانیں ڈال کے جو ہے نا ہمیں اسے دو منٹ کے لیے اچھے سے جو ہے نا مٹر کو آئل میں فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک ڈھکن بھر کر جو ہے نا اس میں ڈال دیا ہے کیورا ووٹر اتنی اچھی خوشبو نکلتی ہے نا جب یہ ہم اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں تو اتنی مزید کی خوشبو اس میں آتی ہے تو اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے چار پچھ ہری مرچے لے لی تھی وہ میں نے جو ہے نا بیچ میں سے چاپ کر کے ہری مرچے اس میں ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مسالے تو جی یہاں پہ جو ہے نا نمک تو ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ لوگ لے لی جئے واقعی جو ہے نا اسے چٹ پٹا اور اسے مسالے دار بنانے کے لیے میں اس کے اندر ڈالوں گے ایک چھوٹا چمچ بھر کر پسی ہوئی لال والی مرچے ساتھی آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی دھنیا پاورڈر ایک چمچ بھر کر میں اس کے اندر ڈالوں گی کٹی ہوئی سوف کا پاورڈر اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ہے نا اس مسالے کی ہمیں اچھے سے بھنائی کر لینی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میڈیم گیس پہ میں اسے تین چار منٹ کے لیے چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لوں گی اور ہم نے جو اس کے اندر کیورہ وارٹر ڈالا ہے کٹی ہوئی سوف کا پاورڈر اٹھ کر آئے نا تو یقین مانئے اس میں اتنی اچھی خوشبو نکر رہی تھی پورے گھر میں جو ہے نا خوشبو مہک رہی تھی اس کی اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک چمچ بھر کر اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ اسے بھی ڈال کے جو ہے نا میڈیم گیس پہ ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی اسے چٹ پٹا مزیدار بنانے کے لیے اس کا ٹیسٹ اور دگنا کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا میں نے ٹاپس کا اچار مسالہ لیا ہے یہ ہری مرش والا اچار مسالہ ہے یہ ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے آدھا پیکٹ کیونکہ ہاف کی جی چاول کا یہ مٹر پلاو ہے تو اس میں میں پورا پیکٹ اٹھ نہیں کروں گی آدھا ہی پیکٹ میں نے اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اور یہ جو ہے نا مٹر مسالے کے ساتھ ایک دم اچھے سے مطلب بھون چکی ہے بہت اچھی خوشبو اس کے اندر آ رہی ہے تو یہاں پہ اب ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں چاول چاول جو ہے نا میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھیگو کر رکھ دیتے ہیں اچھے سے واش کر کے تو یہاں پہ میں نے ہاف کی جی چاول ہے چاول میں نے مٹر کے اندر اٹھ کر دیئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو گلاس کے قریب پانی کیونکہ پانی کم ہی یوز کریں گے جو ہے نا میں نمک بھی ٹیسٹ کر لوں گی کیونکہ نمک کا جو ہے نا اس کے اندر ایک دم اچھا ہونا بہت ضروری ہے اگر نمک کم ہوتا ہے نا چاول کا مزہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں آدھا چمچ نمک جو ہے نا اور اٹھ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم کریں گے اس کو لاک اور اس میں ہائی فلیم پہ جو ہے نا ہم دو سیٹییں لے لیں گے دو سیٹی میں ہی جو ہے نا یہ ایک دم مٹر بھی اچھے سے گل جائے گی چاول بھی ایک دم اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور ایک دم کھلے کھلے جو ہے نا ہماری یہ مٹر پڑاو بن کے تیار ہوگا کھلے کھلے چاول بنیں گے ایک دم تو جی یہاں پہ دو سیٹی لے لی ہیں پریشر جو ہے نا میں نے اس میں تھوڑا رہنے دیا تھا واقعی جو ہے نا ابھی میں اس کو آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کتنا مزیدار سا جو ہے نا اتنی اچھی اس میں خوشبو نکر رہی تھی بہت ہی مزیدار بناتا تو یہاں پہ دیکھیں میں اسے آپ کو دکھا رہی ہوں چاول دیکھیں کتنے اچھے سے ایک دم بنے ہیں تو بس ابھی جو ہے نا میں گرمہ گرم مٹر پڑاو آپ کو سرونگ پلیٹ میں سرف کر کے بھی دکھاتی ہوں تو لیجئے گرمہ گرم مٹر پڑاو جو ہے نا میں نے سرونگ پلیٹ میں سرف کر دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بناتا بہت ہی مزیدار بناتا اور ساتھی بہت ہی خوشبودار بھی بناتا تو اسے جو ہے نا رائتے کے ساتھ سلات کے ساتھ یا پھر آپ اسے چٹنی اچار کے ساتھ بھی آپ اسے مطلب کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار آپ کو لگنے والا ہے فیملی میں جو ہے نا آپ کے سب کو پسند آنے والا ہے تو جو لوگ مٹرپلاو کھانا پسند کرتے ہیں تو ایک بار میری اس ریسیپی سے ضرور بنا کے دیکھیں آپ کو یہ ریسیپی جو ہے نا مٹرپلاو کی بہت ہی پسند آنے والی ہے تو چلے جی اب میں چلتی ہوں اور جانے سے پہلے پھر کہوں گے کہ پلیس جاتے جاتے آپ لوگ میری چینل کو بھی ضرور سسکرائب کرتے جائیے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باس آنے مل سکیں چلے جی پھر سے ملتے ہیں اللہ حافظ